بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام نکتہ بن نکتہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے ناظرین دنیا میں خیر اور شرد نیکی اور بدی اچھائی اور برائی کی جنگ عجل سے جاری ہے اور اب تک جاری رہے گی نیکی اور اچھائی کا ہمیشہ سے بول بالا ہوتا رہا ہے اور برائی اپنی موت آپ مرتی رہی ہے اور مرتی رہے گی اسی طرح دنیا میں لوگوں کی اصلاح تبلیغ اور انہیں رائے راست پر لانے کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء رسول اور پیغمبر اللہ تعالی نے مبوس فرمایا اور ان ادوار میں بھی فیتن و شرد کے حامل لوگوں نے انہیں جھوٹلانے کی کوشش کی لیکن غلبہ دین کا ہی رہا اور جب پاک پیغمبر نبی آخری الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے اس دانے رنگ و بھو میں مبوس فرمایا اور اسلام کا دنگ کا چہار دانگ عالم میں بجا تو اس وقت سے لے کر اب تک مختلف ادوار میں جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے اور پھر اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں ایسا ظلیل و رسوہ کیا کہ آج ان کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہے اور یہی معاملہ فتنہ قدیانیت کے ساتھ بھی ہے کہ جو ہر وقت ملون و متعون رہا ہے ہمیشہ سے شر پھیلانے کی کوشش کی ہے آج کا پروگرام بھی اس سسلے کے ایک کڑی ہے کہ حکومت نے قادیانوں کو اقلیت قرار دے دیا ہے جس کی وجہ سے ایک ہنگامہ برپا ہوا اور بعد میں اسے واپس بھی لے لیا گیا لیکن اسے دوران میں دو تین طرح کے طبقات جو ہیں وہ میدان میں آگئے اور عوام میں کنفیون جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا اور اسی کنفیون کو دور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے جنوبی پنجاب کی عظیم دینی اور علمی درسگاہ جامع اسلامیہ باب علوم کے شیخ الحدیث حضرت مولانا منیرہ و منور صحاب کو کہ وہ آ کر اس معاملے کے حوالے سے اپنے جو ہے وہ خیالات ذری خیالات سے ہمیں مستفید کریں یہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید محترم سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کافر قادیانی غیر مسلم اور اقلیت میں کیا فرق ہے اگر کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے غیر مسلم اقلیت وہ ان کفار کو کہا جاتا ہے کہ جو ملکی آئین اور ملک کے وفادار ہوں اور اسلامی حکومت کے اپنے آپ کو اسلامی حکومت کا ماتحت سمجھتے ہوں ان کو کہا جاتا ہے غیر مسلم اقلیت اور غیر مسلم اقلیتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر بہت بڑا اعلان فرمایا اور ان کے حقوق کو وہ تحفظ دیا جو دنیا کا کوئی آئین متحفظ نہیں دے سکتا نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا دماؤم کا دمائنا و اموالهم کا اموالنا ان کے خون ایسے ہی محفوظ ہیں جیسے کہ ہم مسلمانوں کے خون محفوظ ان کے اموال بھی اسی دیکھ سے محفوظ جیسے کہ ہمارے اموال محفوظ لیکن اس کے لئے شرط یہی ہے کہ وہ آئین کے وفادار ملک کے وفادار اور اسلامی حکومت کی ماتحتی میں اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہوں اور ان کے ماتحتی میں وہ چلتے ہوں اور جو اسلامی حکومت کی ماتحتی میں نہ آئیں آئین کو نہ مانیں ملک کے وفادار نہ ہوں وہ کافر تو ہیں وہ غیر مسلم اقلیت نہ ہے نہ ان کو غیر مسلم اقلیت کے حقوق مل سکتے بلکہ ان کو یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ ملک میں رہتے ہیں اور وہ آئین کو نہیں مانتے ملک کے وفادار نہیں ہیں اسلامی حکومت کی ماتحتی میں رہ کر وہ زندگی نہیں گزارتے ازادانہ رہ کر اپنی حصیت ایک جدا ظاہر کر کے وہ رہنا چاہتے ہیں گویا کہ نہ وہ مسلمان ہیں اور نہ ہی غیر مسلم اقلیتوں کی وہ شرطیں پوری کرتے ہیں تو ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ باغی ہے ان کا حقوق پھر وہی ہوگا معاملہ جو کسی باغی کا ہوتا ہے یا غدار کا ہوتا ہے ایک صحب نے سربراہ نے جب آئین کو توڑا تو ان پر غداری کا مقدمہ قیم ہوا تو بہا کہ غیر مسلم اقلیت کے لیے یہ شرائط ہیں اور جن میں یہ شرط نہیں ہے اور اسلام کو بھی نہیں مانتے وہ کافر ہیں نہ وہ مسلمان نہ وہ غیر مسلم ان کی حصیت ہوگی باغی اور غدار کی مولانا صاحب یہ بتائے گا کہ حکومت نے قادیانیوں کو جو اقلیت میں شامل کرنے کا کہا ایک طبقہ کہتا ہے یہ اس سے غیر مسلم ثابت ہوگئے ہیں جبکہ دوسرے طبقہ کہتا ہے کہ یہ فتنہ ہے ان کے کوئی حقوق نہیں ہے اسے پچلنا چاہیے تو شریعہ والے سے اس کی کیا حصیت ہے اور اس کی کیا تعلیمات ہیں اس کے مطلع نیا کا سب آرزی ہے کہ پہلے ہم بار پر تو یہ دیکھا جائے کہ غیر مسلم اقلیت کے لیے جو میعار ہے اس پر یہ پورے اترتے ہیں یا پورے نہیں اترتے ہیں آئین میں ان کو غیر مسلم مقلیت قرار دیا گیا لیکن آج تک انہوں نے اس آئینی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اثر مسلمان ہم ہیں اور جو دوسرے ہیں ہمارے علاوہ وہ آئینی مسلمان ہیں حقیقی مسلمان نہیں وہ قانونی طور پر مسلمان ہیں حقیقی مسلمان نہیں تو اپنے آپ کو وہ حقیقی مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور جو حقیقی مسلمان ہیں ان کا وہ عنوان رکھتے ہیں کہ یہ آئینی مسلمان ہیں تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ان کو آئین پر ہی یقین نہیں آئین ان کو ہی تسلیم نہیں کرتے اس لحاظ سے بھی وہ غیر مسلم اقلیتوں میں نہ شمار ہو سکتے ہیں نہ ان کو وہ حقوق مل سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ قادیانیوں کے سربراہ وہ واضح طور پر یہ اعلان کریں کہ ہم آئین کا یہ فیصلہ تسلیم کرتے ہیں اور آئینی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں پہلے نمبر پر تو یہ ہے پھر دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے ان کے کردار کے حوالے سے اور ان کو ماضی والی تاریخ کے حوالے سے کہ کیا وہ ملک کے وفادار بھی ہیں یا نہیں ان کی ملکی ملکی وفاداری کو بھی دیکھا جائے اور پھر یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ماتحتی اس میں رہ کر ان کی ہدایات کے مطابق وہ یہاں رہنے کا عازم رکھتے ہوں تو جہاں تک بات ہے پہلے نمبر کی تو وہ آج تک انہیں یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا تو گیا کہ وہ آئین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آئین کے غدار ہیں اور آئین کے لحاظ سے وہ بھاگی ہے تشور بات ہے کہ زفر اللہ نے قید عاظم کا جنازہ نہیں پڑا تھا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑا تو اس نے پھر جواب یہ دیا تھا کہ مجھے مسلمان حکومت کا کافر وزیر سمجھ لیں یا کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں ابھی تک آپ نے غیر مسلم والی حیثیت یہ تسلیم نہیں کی تو جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانتے ہی نہیں ان کو غیر مسلم اقلیت والی حقوق مل کیسے سکتے غیر مسلم اقلیت کے حقوق لینے کے لیے پہلے ضروری ہے نا کہ پھر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم کی لسٹ میں لائے تو اسے اگر وہ غیر مسلم کی لسٹ میں اپنے آپ کو شمار ہی نہیں کرتے تو ان کو پھر غیر مسلم اقلیت والی حقوق وہ کیسے مل سکتے اب دو صورتیں ہیں قادیانیوں کے لیے یا تو آئین کے مطابق اور اس فیصلے کو تسلیم کریں جو اسمبلی کا فیصلہ ہے اور آئین کا حصہ بن چکا اس کو تسلیم کر لیں اور ملک کے وفادار بن کے رہیں اسلامی جو ہماری حکومت ہے مسلمانوں کی حکومت ہے اسلامی حکومت اس کے ماتحات رہیں پھر تو ہیں غیر مسلم اقلیتوں کے یہ حق دار اور اگر یوسف فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ وہ آئینی مسلمان ہیں ہم ہیں حقیقی مسلمان جبکہ ختم نبوت کے یہ منکر ہیں یہ بھی کفر ہے عیسی علیہ السلام کی حیات اور ان کے نزول کے منکر ہیں یہ بھی صدیقے سے کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی توہین مرز قادیانی نے کی انبیاء علیہ السلام کی توہین مرز قادیانی نے کی تو ان کفریہ کفریہ عقیدوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اگر توبہ کرے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ایسے صورت میں حکومت کو ان لوگوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا اب اصل میں یہ جو کافر ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں جو اسلامی حکومت کے اندر کافر رہنے بالے ہوتے ہیں ایک تو ہیں جو پہلے سے ہی کافر چلے آ رہے ہوں اور وہ اسلامی حکومت میں آئیں اور بقیدہ مہدے کے تاتھ اور امن لے کر رہ رہے ہوں مستقل وہ اس ملک کے بشندے نہیں لیکن وہ آئیں اور آ کر امن لے کر حکومت کے تحفظ میں رہیں تو ان کا بھی تحفظ یہ حکومت کا فرض ہے دوسرے کہ مسلمان ہو اور پھر وہ کو کوئی کفریہ عقیدہ اختیار کر لے اس کو کہا جاتا ہے مرتد اور مرتد کے لئے قانون یہ ہے کہ من بدل دینہو فقتلو خود نبی رسولام کا اعلان ہے کہ جو اپنے مذہب دین کو بدل لے اس کو قتل کر دو لیکن قتل کرنے سے پہلے اس کو وہ محلت دی جائے گی محلت دی جائے گی کہ وہ غور و فکر کرے اور وہ تومہ طعب ہو جائے اپنے اس کو فریعہ عقیدے سے اگر تومہ طعب ہو جائے تو پھر اس کو معافی اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اگر محلت دینے کے باوجود اپنے اس کو فریعہ عقیدے کو پر وہ پختا رہے تو پھر اس کے لئے حکم یہ ہے حد ردت اس کو کہا جاتا ہے اس قانون حد ردت کے تاعت اس کو قتل کر دیا جائے محلت کتنی دی جائے یہ ہے پھر حاکم کی اور جج صاحبان کی ثوابتی پر اور تیسرے قسم کے وہ ہیں کافر کہ جو کفریہ عقیدہ اختیار کریں اور کفریہ عقیدہ اختیار کرنے کے باوجود دعویٰ کریں اسلام کا اور پھر اپنے اس کفریہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے قرآن حدیث کے اندر تحریف کریں قرآن حدیث کے مفہوم کو بدل دیں تحریف اس کو کہا جاتا ہے زندیق اور زندیق اگر تو گرفتار ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے اور اگر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کرے تو گرفتار ہونے کے بعد کی توبہ بھی اس کی قبول نہیں اسلامی قانون کے لئے سے پھر وہ باجب القتل ہے موجودہ صورتحال میں قادیانیت کی حیثیت کیا ہونی چاہیے اور اسے کیسے جانچا جائے گا موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ قادیانیوں کے سربراہ کو کہا جائے کہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں اس کے لئے ہمارے وزیر آزم صاحب کا اعلان کافی نہیں کیونکہ غیر مسلم مقلیت کے حقوق وہ کوئی وزیر آزم صاحب کو نہیں دے دیں وہ تو دیں ہے قادیانیوں کو اس لئے قادیانیوں کا سربراہ وہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ وہ اس آئین کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں اگر آئین کو تسلیم کر کے وہ غیر مسلم اقلیت میں آتے ہیں تو پھر ان کو حقوق دیا جائیں اور اگر نہیں آتے تو پھر وہ زندگ ہیں اگر حکومت عمل درامت کر سکتی ہے تو کرے نہیں کر سکتی تو کم مد کم یہ ہے کہ مسلمان ان کے دھوکے میں آئیں آپ نے بھی فرمایا کہ مرتد زندگ اور غدار جو ہے واجب القتل ہیں یعنی ان پر قتل کی سزا جو ہے وہ واجب ہوتی ہے تو ان کو سزا دی کیسے جائے گی کون ان کو سزا دے گا یہ جو میں نے کہا واجب القتل ہے یہ قتل والا یہ جو امن ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے عوامی سطح پر اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ عوامی سطح پر اگر اس کی اجازت دی جائے تو دونے طرف سے قتل غارت اور اس لئے حکومت سے تو مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ ایسا کرے لیکن خود کسی کو ایسا اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اصل بات یہ ہے کہ مشکلات ہمارے لئے یہاں اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں نہ تو پورے طور پر اسلامی قانون ہے اگر پورے قانون ہی نہیں ہماری اب حالت ہے نیمے برو نیمے ادرو نیمے ناظرین گھتو سننے کے بعد یقین بہت سے معاملات تو کلیر ہو گئے ہوں گے کہ نکتے کی بات یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ترہ ترہ سوال جواب سے جو ابحام پیدا ہو گیا تھا اس کے لئے ضروری تھا میں سر انجام دینا چاہیے اقلیتوں کو حقوق دینا چاہیے اور جو اقلیتیں نہیں ہیں ان کی پوزیشن واضح کرنے کے لئے سرکاری مشینری اس کمیونٹی کے سربراہ کا موقف ہے سامنے لانا چاہیے تاکہ کنفیون بھی دور ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے مولان امنی احمد منور کے شکریہ کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ